تو پھر اگڑا بھی چلے گا اور پچھڑا بھی چلے گا اور جتنا ووٹس بہوجن سماجبادی پارٹی کو ڈالا اگر اتنا ووٹس بہوجن بیٹل گیا ہوتا تو دو سو ستر سیٹ جیت کر کے جاتے ہیں سرکار ہوتی اقتدار ہوتا اور اگر اقتدار ہوگا تو مدد کر بائیں گے طاقت کا احساس آپ نے کیا ہے اور کمزوری کا بھی احساس آپ نے کیا ہے چار جار ایم ایل ایم پی مسلمان سہارنپور کے اندر اور طاقت آپ کی زیرو ہے یہ ہوتی ہے قیادت یہ ہوتی ہے قیادت کے چار جار جھڑ پردی نتی ہونے کے بعد بھی طاقت زیرو ہے جمعہ کی نماز کے بعد ہنگامہ ہوا دو دن ہم چپ رہے میں نے کہا دیکھیں ان سورما وہ بالیوں کو یہ بھی کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یاد ہے آپ کو نہیں جب میں نے کہا کہ گازروں کے چور کو جوتی کی سزا ملتی ہے تب جا کر کے پولیس رکی تب جا کر کے ہنگامہ تھما ورنہ اٹھا اٹھا کے جیل میں ڈالتی ہے اور جو نمبرت تہلاتے ہیں برادریوں کے نام پہ جب پولیس لاتھی چلاتی ہے تو مارتے میں نہیں پوچھتی کہ تیری جات کونسی تیری برادری کونسی ہے پولیس مارتے میں اس وقت لاتھی دیکھتی ہے کہ آپ کی شناست کیا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام امران ہو کے فرکان ہو کے سلطان ہو اس سے فرق پڑتا ہے آگے ملک لگاؤ گاڑا لگاؤ انساری لگاؤ شدیت لگاؤ شیخ لگاؤ یا کچھ بھی لگاؤ پٹھان لگاؤ اس سے فرق نہیں پڑتا منتہین ہو کے تو کہلاؤ گے مومنوں خاضی منتجر ہو کے تو پسٹوں میں سٹھنڈا ہے یا رب منتجر ہو کے تو پسٹوں میں سفایا ہے کم سمجھ میں آئے گی تمہاری یہ بات پہلی بار چنو ہونے جا رہا ہے ہنگامہ مرپا ہے تمہاری بار سیٹھ نکل گئی تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گی یاد رکھ لینا اور یہ نالی سڑا کھڑنجے یہ سبائی یہ سب نگر بالی کا نگر نگم کے نگر بنچائد کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایک بار نکل گیا تو دوبارہ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے اس لئے دم لگا دو اور دم لگا دیا تو یہ پھر سب کچھ باہر ہو جائے گا ساتھ ہمارا مقصد سیاست کے اندر تجارت کرنا نہیں ہے میں نے اس کام کو عبادت کی طرح کیا ہے خدمت خلق کو عبادت کی طرح کرنے کا کام کیا ہے لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں اپنے گریبان میں جھاک لو سوال کرنے والے کہ تمہاری حیثیت بھی ہے کہ مجھ سے سوال کر سکو کے نہ کر سکے اور اگر جھاکو کے تو سوال کا جواب خود آ جائے گا کہ ابھی تمہیں وہاں پہنچنے میں برسو لگیں گے ابھی اس حیثیت اس مقام پر پہنچنے میں برسو لگیں گے اتر پردیش کے اندر نگر پالی گاؤں کے نگر نگموں کے چناؤں ہیں اس کے بعد لوگ سبائے اگر تیس لوگ سبا اتر پردیش سے آپ نے دم لگا دیا تو جیت جائیں گے اور دم لگا کر کے جیت گئے تو دیش میں سرکار بدل جائے گے کرنے سے کچھ ہوگا سوچنے سے نہیں ہوگا دم لگانا پڑے گا دم لگائے بینا راستہ نہیں کھلے گا میں نے تو بہن جی سے بھی کہا میں نے بہن جی میں تو اس مشن میں کام کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ ضروری ہے اور مجبوری ہے یہ مجبوری ہماری بھی ہے اور یہ مجبوری نریش بھائی کی اور جنریش بھرسات کی بھی ہے کہ ہم دم لگائیں ساتھ بھینے گے تو راستے کھلیں گے الگ الگ چلیں گے تو دونوں پٹیں گے یہ بات میری سمجھ میں آگئی آپ کو کب تک سمجھ میں آئے گی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی سمجھ میں چل دیا جائیں سہارانپور کے اندر اگر ہم ساری نگر پالی گائیں نگر نگم اور نگر پنچائت نہیں جیتے تو پھر اس عمران کا فائدہ کیا جس عمران کو عمران تم نے بنایا عمران کو عمران بنانے والے آپ ہو میری آواز قدم آپ ہو میرے الفاظوں کے اندر وزن تم ہی پیدا ہوتا ہے جب آپ میری آواز کے اوپر چلنے کا کام کرتے ہو میری آواز کے اوپر ووٹ ڈالنے کا کام کرتے ہو جمہوریت میں طاقت راپنے کا بیمانہ لاتھی ڈنڈا نہیں ہوتا جمہوریت میں طاقت راپنے کا بیمانہ ووٹ ہوتا ہے آپ کا ووٹ ہمیں طاقت دے گا اور عمران کی طاقت عمران کی کبھی نہیں ہوتی اس کی طاقت اس کے ساتھ ہی ہوگی ہوتی اس کے ساتھ یوں کے ادھر بڑھتی ایمیلے آپ نے بنایا فیصلہ آپ نے کیا یہیں سے ایمیلے بنا تھا پارٹی کے ساتھ بھگاوت کر کے بنا تھا کیبنٹ منسٹر کو ہرا کے بنا تھا اکیل آئی چلا تھا جانب منزل بغل لوگ آتے گئے کاروہ بنتا گیا یہ شروع کی ہے اپنے سارنپور سے بہو جان سماج کے لیے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کاروہ یہاں سے چل کر کے بلیا تک سب کو اڑا دے گا اگر ہم نے دم لگا دیا یہ دم لگتے ہیں اس کے اندر پھر سب اگڑے بھی اور پچھڑے بھی ساتھ چلنے کا کام کرے گی میرے پاس ایک دن برالی سے پھون ہے تھاگر صاحب کا بہت نمستے کریں گے یہ کمزور عمران نہیں ہے یہ بہو جن کا عمران ہے اس کے پیچھے بہو جن ہے اور اس کے سر پہ اوپر مایواتی جی کا ہاتھ ہے بہن جی کا ہاتھ ہے اور بہن جی نے وہ ہاتھ رکھ کر کے شوقت کا یہ میسیج دینے کا کام کیا ہے کہ گھبراؤں بات میرے لوگو بہن جی کی شوقت بہن جی کی ماہ پر تمہارے ساتھ ہے اور بڑی بہن کا دیا ہوا شروعات بڑی بہن کا سر پہ رکھا ہوا آپ اس کا جواب آنے والے دنوں میں بوٹ کی شکل میں آپ کو دینا ہوگا دم لگا کر کے دینا ہوگا ہاتھ ملا کر کے دینا ہوگا گلے لگا کر کے دینا ہوگا اور جب یہ جواب ملے گا پھر کوئی طاقت آپ کے سامنے ٹکنے والی نہیں ہے ساتھ آج آپ لوگوں نے میں نے جو بات کہی ہے اسے دل سے سوچنا ضرورت سوچ کر کے جواب لینا اپنے دل سے اپنی آدمہ سے اپنی روح سے کہ کیا جواب آتا ہے اندر سے اور جب اندر کا جواب آئے گا تو پھر مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی دوسرا راستہ آپ کو نظر نہیں آئے گا ساتھی ریبر کا مطلب کیا ہوتا ہے ریبر کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا ایک راہ ہے جو پتری نہیں تھی ایک راستہ ہے جس کو پر ہم سر پڑ دور سکتے ہیں ایک راستہ ہے جس پر ہمیں جان کا خطرہ ہے اور یہ وہ راستہ ہے جس پر ہمیں اقتدار حاصل ہوگا اور اقتدار حاصل ہوگا تو طاقت آپ کے پاس ہوگی اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ نیلا جنڈا ہاتھی نشان بس اب ہماری یہی پہچان اور زوردار نعرے کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا بہو جن سماج پارٹی نعرے میں دم نہیں رہا